ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہیں سب کے امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا دن جو ہے یہ ہے سنڈے کا دن اور سنڈے کا دن بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ اس سنڈے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کہیں باہر آوٹنگ پہ نہیں چاہیں گے کچھ نہیں کھنیں گے بس گھر میں جسٹ رہیں گے کھانا کھائیں گے انجوائی کریں گے اور ریسٹ وغیرہ کریں گے جبکہ میں نے پھر بھی اس میں اپنا تھوڑا سا پین ایٹ کر لیا تھا کہ شام کو میں گئی تھی کچھ مجھے چیزیں چاہیئیں تھی اس کے لیے چلے لیکن ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بریک فاسٹ سے بریک فاسٹ میں ہم بنا رہے ہیں لچھا پراتھا ساتھ میں انٹے بنائیں گے اس کا ناشتہ کریں گے اور ڈینر کا مینیو ہے کوفتے ساتھ میں فروٹ ٹرائفل اچھا جی آج میرے حضور نے کہا ہے کہ ڈینر کی ریڈ ڈینر جو ہے نا وہ تھیار کریں گے لیکن میں اسٹیل ان کو تھوڑی سے ہیلپ کروں گی سٹرائفل میں نے کہا ٹھیک ہے میں بناتی ہوں اور کوفتے جو ہیں آپ بنا لیتے ہیں ہم دونوں نے جو ہے کوکنگ کا ڈیسیزن لیا کہ آج ہم یہ کریں گے تو اس کے لیے تھوڑی سی گروسٹی چاہیئے تھی تھوڑی سی چیزیں چاہیئیں تھی جو کہ گھر پر اپیلی پل نہیں تھی تو میں وہ لینے آگئی چاہیئے تھی سے فلیور بہت اچھا آتا ہے کلر بہت اچھا آتا ہے اور براؤنی کے اوپر جو کرسٹ ہے اس میں کیریمل ٹچ بہت زبردست آتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریں گا چلے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں گروسٹی اور ساست میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو ہے گوفتوں میں میں چکن کا کیمہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ مٹن اور بیف گھر میں اتنا کھایا نہیں جاتا کھاتے ہیں لیکن بہت کم نہ ہونے کے لابے چکن کو پریفر کرتے ہیں ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی فریش فروٹس اور ویجیٹیبل لے لیے ہیں اور ان کو اور ساتھ میں ٹماٹر لسن ادرک جو بیسک چیزیں ہیں یہ لیے ہیں بس اور اس کے بعد ہم چلیں گے گھر جا کے ہم کریں گے ناشتے کی تیاری تو یہاں پہ میں بچوں کے ساتھ ہی بچوں نے بھی اپنی پسند کی چیزیں اٹھائیں لیکن مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے اگزیکٹی کیا اٹھایا کچھ جیلی وغیرہ اور کینڈیز کے کچھ لیے تھے کہ ہمارے پاس گھر پہ ختم ہے تو ہمیں وہ لے دیں چلیں ہم وہ لے کے چل پڑے ہیں گھر کے طرف اور ہم پہنچ کے گھر یہ گروسٹر بلکل ہمارے گھر کے پاس ہی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اچھا جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پراتھا وائٹ آٹھا میں نے لیا اس میں جس تھوڑا سا نمک چینی اور آئل ایڈ کی ہے اور اس کو سمپلی نیم کرم پانی سے جو ریگولر گھر کا نل کا پانی ہوتا ہے اس سے میں نے اسے اچھے سے گون لیا ہے اچھا میں جو پراتھے بنا رہی ہوں میں ریگولر آٹھے کے جو پراتھے ہوتے ہیں گھر میں وہ بھی میں اسی میتھرڈ سے بناتی ہوں بہت ہی اچھے زبردد اس میں بل آتے ہیں اور گھی کے ساتھ پراتھا ہمیشہ فرائی کرتی ہوں آئل میں نہیں کرتی آئل میں پراتھا فرائی کرنے سے تھوڑا سا نارم ہو جاتا ہے گھی کے ساتھ تھوڑا سا کرسپی بنتا ہے چلے جی ہم نے بہت ہی مزے کا ناشتہ کیا تھا سب نے بیٹھ کے انجوائے کیا تھا نارمل ہی ہم لوگ سنڈے کو تھوڑا آؤٹنگ کے لیے چاہتے ہیں گھومنے چاہتے ہیں تو جلد جلدی بھی ناشتہ کرتے ہیں کچھ سینویچ وغیرہ کا یا بزار کا کچھ ریڈی میٹ جو ناشتہ ہوتے ہیں نان جنے وغیرہ ٹائپ یہ کھا لیتے ہیں گھر پر ناشتہ اس طرح سے کم بنتا ہے جو کہ آج بناتا کافی ٹائم بعد اور اس کو ہم نے بہت انجوائے کیا تھا ناشتہ قتم کرنے کے بعد میں نے بنایا اپنا ٹرائی فل کیونکہ کوکنگ کی میری میں نہیں کر رہی تھی کوکنگ میرے حسن کرتی تو وہ میں نے شوٹ نہیں کیا تو میں یہ حمل آ رہی ہوں ٹرائی فل ٹرائی فل میں جب میں بناتی ہوں تو اس میں فریش کریم بھی ایٹ کر دیتی ہوں جب ٹرائی فل ریڈی ہو جائے آگ بند کر کے فلیم کوف کر کے اس کے بعد کریم ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو اچھے سے بیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمز نہ بن جائے پہلے دوں گی کیک کی لیر کیک یہ میں نے ہوم میٹ گھر پر بنایا ہے بہت ہی فریش اور زبر جستہ ساتھ میں کوکٹیل ایٹ کروں گی اور اوپر سے کسٹر ڈال دوں گی تو جی بس اتنا ہی آج کا دن تھا اس کے بعد ہم نے جو ہے جنر رینج ہوئی کیا اور تھوڑی سی شاپنگ کے لیے گئی وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی میں نے کیجن کے لیے کیا چینجز کی ہیں اور کیا شاپنگ کی ہیں تو وہ آپ کو میں انشاءاللہ جب سیٹ اپ ریڈی ہو جائے گا ایک چھوٹا سا سپائس کورنر ہے اس کو میں نے چھیک ہے جب وہ ریڈی ہو جائے گا تو میں آپ کو تب دکھاؤں گی اچھا یہاں میں میں دکھاؤں ڈال رہی ہوں بنانا سلائس ٹرائفل میں مجھے تھوڑا سوپ فروٹس پسند ہیں بنانا گریپس وغیرہ کچھ سے وغیرہ نہیں مجھے پسند کیونکہ بہت ساقت ہوتے ہیں نہیں اچھے لگتے اوپر سے سب سے اوپر اس کے جیلی ڈال دوں گی دائر سے اتنا ہی آج کا کام تھا اسے زیادہ نہیں تھا چونکہ میں نے آپ کے ساتھ شیک کر دیا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعائیں کریں دعام یاد رکھیں اللہ حافظ